اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں میں ہوں عمران اور آپ دیکھتے رہتے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائیو سٹائل بائی عمران فارو کی آج کافی دنوں بعد کچھ دہن میں آیا سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں بات تھی می اور بیوی کے رشتے کی ریلیشن کی ہم لوگ آج کل جس محل سے گزر رہے ہیں اس میں ٹینشنز بھی ہیں پریشانیاں ساری چیزیں ساتھ ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں می اور بیوی کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے ہوتی ہیں پرابلمز اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں کوئی صحیح ہوتا ہے کوئی غلط ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اس کا سمجھنا چاہیے کہ اس رشتے کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے عزت سے اعترام سے میرا ایک بات کا ماننا ہے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اگر اس میں پیسہ سب سے آخری چیز ہے اگر آپ میں آپ اس میں عزت چاہے وہ شوہر کی عزت ہو چاہے وہ بیوی کی عزت ہو نہیں ہے تو ایسے رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیسہ سب سے آخری چیز ہے پیسہ آج ہے کل نہیں ہے پھر آ جائے گا انشاءاللہ لیکن اگر آپ کے آپ اس کے رشتے میں عزت ہی نہیں ہے محبت ہی نہیں ہے تو وہ رشتے کا کیا زندگی میں ہمارے ساتھ اکثر ہم لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں جس میں نورملی گھروں میں جو ہزمنٹ ہوتے ہیں وہ بیویوں کو منع کر دیتے ہیں اپنے بھائی بہنوں سے ملنے کے لیے رشتے داروں سے ملنے کے لیے جو کہ بیویوں کے ہوتے ہیں اکثر گھروں میں بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو شوہروں کے اوپر آوی ہوتی ہیں وہ شوہروں کو یہ کہہ دیتی ہیں کہ آپ نے اس سے نہیں ملنا آپ نے اس سے نہیں ملنا بلکہ آپ تو میں نے تمیز سے بول دیا تم نے اس سے نہیں ملنا تو یار میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی رشتے توڑ کے کیا ملتا ہے کون پرفیکٹ ہوتا ہے زندگی میں آپ پرفیکٹ ہیں میں پرفیکٹ ہوں کون پرفیکٹ ہے جب اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف کر دے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے والے اور اس کے اوپر رشتہ توڑنے کا ایک لڑکی جو شادی ہو کے آپ کے گھر آئی ہے اس کے اوپر آپ کا کابو ہے تو آپ اس کو بول سکتے ہوگی کہ یار اب تم نے اپنے باپ سے نہیں ملنا ماں سے نہیں ملنا بہن سے نہیں ملنا بہن سے نہیں ملنا بھائی سے نہیں ملنا اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے وہ کیا اسی طرح ایک عورت بول دیتی ہے کہ تمہاری ماں نے یہ کیا تھا تمہارے اببہ نے یہ کیا تمہارے بھائی نہ تمہاری بہن نے یہ کیا تو میرے خیال سے یہ غلط ہے کوشش کیجئے اس چیز کو ختم کیجئے ایک دوسرے کے ساتھ اگنور کریں کوئی بات نہیں اگر کسی نے کچھ کر بھی دیا ہے تو اس کو اگنور کریں آگے چلیں کوشش کیجئے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انسان کے پاس خواہشات ہونی چاہیے اور خواہشات اچھی لگتی ہیں جب پوری ہوتی ہیں لیکن اگر نہیں پوری ہو رہی ہیں یا تھوڑی ہو رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے ایک خواب بیوی سے خواہشات کرنا کہ یہ میرے پرور پرپر اس پر چلے یا ایک شوہر سے خواہش کرنا کہ میرے پرپر اس میں چلے ممکن نہیں لیکن جتنا چل رہا ہے محبت سے اس کو ضرور اپریشیٹ کریں خاص طور پر اپنے اس رشتے کو آپ کے گھر میں آپ کی وائف ہیں وہ بہت زیادہ کمپرومائز کرتی ہیں چیزوں پر تو ان کا احساس کیجئے آپ کا شوہر ہے جو آج کے اس دور میں پریشان ہے حالات کس طرح کہیں لیکن کوشش کرتا ہے گھر تک وہ بات نہ ہے اس کی پریشانیہ گھر تک نہ ہے تو کوشش کریں ایک دوسرے کا خیال رکھیں محبت سے رہیں احساس کریں سب سے امپورڈنٹ چیز ہے احساس اگر احساس نہیں ہے کوششہ ہی نہیں زندگی میں احساس ضرور کیجئے باقی سب اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا